ہیلو گائز کیا حالے کے سین آپ لوگ سب ٹھیک ہیں امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپلائیڈ پروبیبلیٹی این اسٹیٹکس کو اوکے یہاں پر جو ہے گلت لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس در حقیقت اسٹیٹکس نہیں ہے یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے اسٹیٹسٹکس اوکے اسٹیٹسٹکس تو یہاں پر آئے گا ٹی آئی ایس دراصل اسٹیٹسٹکس اتنا پڑھا کہ اب اسی کا نام ذہن میں گھومتا ہے تو یہ ہے اسٹیٹسٹکس اوکے اچھا تو یہ ہمارے پاس جو اس کا ہاف او دی پورشن ہوگا ہاف او دی پورشن ہمارے پاس جو ہے اسٹیٹس کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے اور ہاف او دی پورشن ہمارے پاس جو ہے پروبیبلیٹی کے اوپر ہوگا تو یہ دو پورشن ہیں جو کہ ہم لوگوں کو ڈسکس کرنے ہیں ہم لوگ اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے مین پرپسیز ہمارے پاس کیا ہیں to interpret the mathematical expression اچھا ریفرنس بک ہم لوگ جو یوز کریں گے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں elementary statistics by ellen اور probability and statistics for engineering and statistics by والپول and meyers چھیک ہے یہ والی بک جو second والی بک ہے یہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں سیشنل مارکس کی distribution کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ میٹرم 20 مارکس کا ہوتا ہے سیشنل ٹیسٹ لیا جاتا ہے 10 مارکس کا ایک assignment دیا جاتا ہے 10 مارکس کا اور final ہمارے پاس ہوتا ہے 60 مارکس کا ٹھیک ہے lab کے 20 سیشنل ہوتے ہیں اور 30 final ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس APS کا جو ہے basic ساری چیزیں ہیں جو کہ یہاں پر discuss کی گئی ہیں next ہم لوگ چلتے ہیں next we are going to discuss the definition of statistics تو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی again statistics ہے ok it is used to collect the data data کو collect کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے analyze the data data کو analyze کرتے ہیں ٹھیک data کو ہم لوگ process کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ inferences بناتے ہیں اور at the last ہم لوگ کچھ optimum decision تک پہنچتے ہیں data کو collect کرتے ہیں اس کو analyze کرتے ہیں analyze کے بعد اس کو process کرتے ہیں process کے بعد ہم لوگ اس کے اندر سے results نکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے status کا tool کہلاتا ہے یہ ہمارے پاس دو types ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے descriptive statistics اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے inferential statistics descriptive statistics ہمارے پاس کیا ہوتا ہے collection of data it comprises those methods concerned with collecting and describing a set of data so as to get meaningful information ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی descriptive statistics کیسا ہوگا پہلے example دیکھیں marks obtained by all students of second year section B class are this 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 یہ incomplete information ہے یہ نا مکمل information ہے لہٰذا یہ آپ کے پاس descriptive statistics نہیں کہلائے گا جبکہ آپ نیچے والی example دیکھیں گے تو نیچے والی example میں آپ گوھر کیجئے لکھا ہوا ہے marks obtained by all students of second year mechanical section B class in the section of probability and statistics of N.A.D. university تو یہ ہمارے پاس جو ہے complete information ہوگی جب ہی بھی آپ کے پاس مکمل information دی گئی ہوگی مکمل معلومات دی گئی ہوگی تو وہ آپ کے پاس descriptive statistics کہلائے گا اوکے اب یہاں پر دوسرا جو ہمارے پاس دیا آوا ہے وہ ہے inferential statistics inferential statistics یاد رکھئے گا ہمارے پاس subset ہوتا ہے ہمارے پاس set نکالا جاتا ہے ہمارے super set سے let's suppose آپ کے پاس ایک super set ہے population کا کس کا ہے population کا اس کے اندر آپ جو ہے کچھ population آپ نے جو ہے population کو select کر لیا آپ نے suppose کر لیا آپ پاکستان کی population اوکے اس کے اندر آپ discuss کرنے جا رہے ہو اس super set میں سے نکال رہے ہو صرف اور سفر سن کی population تو وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی وہ آپ کے پاس ہو جائے گی inferential statistics ہو جائے گی definition اس کی پڑھئے it comprises those methods concerned with the analysis of a subset کس کی subset of a data and leading to a leading to a prediction about entire set of data ہمارے پاس subset دے دیا نا let's suppose آپ کو سندھ کی دے دی سندھ کی population دے دی آپ اس کے ذریعے پاکستان کی population بتا دو تو اس کے ذریعے آپ کی کیا ہو جائے گی یہ آپ کے پاس کہلائے گا inferential statistics کہلائے گا ok variable یہاں پر definition لکھی characteristic that varies with an individual or an object is said to be variable وہ کوئی بھی خاصیت جو کہ ہمارے پاس variate کرے object کی یا individual کی وہ ہمارے پاس variable کہلاتی ہے example آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو age ہوتی ہے عمر ہوتی ہے وزن ہوتا ہے قد ہوتا ہے رفتار ہوتی ہے blood group ہوتا ہے education level ہوتا ہے یہ سب کا variate کر سکتا ہے ہر ایک پرسن کی age مختلف ہوگی ہر ایک پرسن کا weight مختلف ہوگا ہر ایک پرسن کی height مختلف ہوگی تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائیں گے variables کہلائیں گے ان variables کی ہمارے پاس جو ہیں دو types ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس variable ہوتا ہے qualitative variable اور ایک ہوتا ہے quantitative variable qualitative variable کیا ہوتا ہے ایک ایسا variable جو کہ ہمارے پاس qualitative is said to be qualitative if it can be expressed in a non-numeric form اچھا یہ والے اس طریقے کے جو ہمارے پاس questions ہیں جو اس طریقے کے concept ہیں وہ آپ کے پاس practical کے اندر پوچھے جاتے ہیں تو لہذا یاد رکھئے گا qualitative variable وہ ہوتا ہے جو کہ non-numeric form کے اندر describe کیا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس example اس کی دی گئی ہے blood group ہو گیا education level ہو گیا eye color ہو گیا یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہے qualitative variable ہے اوکی next آتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد ہمارے پاس quantitative variable a variable is said to be quantitative if it is expressed in the numeric form اگر وہ کس form میں express کیا جائے گا numeric form میں express کیا جائے گا جس طریقے سے age ہو گئی weight ہو گیا height ہو گئی velocity ہو گئی تو اس سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہیں quantitative variable ہیں اچھا اس ان variable کی ہمارے پاس دو type ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے discrete variable اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس continuum variable اچھا discrete variable ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے row اور ungroup data کہلاتا ہے discrete variable کیا کہلاتا ہے row یا ungroup data continuum variable کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس group data کہلاتا ہے data written in the integer form یہ ہمارے پاس جو ہے integer form میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے intervals کی form میں لکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جناب اس کے بعد کہا جا رہا ہے they are the exact data یہ exact data ہوتا ہے یہ exact data نہیں ہوتا we cannot count it easily اچھا یہ والا جو آپ کے پاس ہے یہ والا data یہ والی جو line ہے یہ یہاں کے لکھنے کی ہے کہ ہم لوگ intervals کو آسانی سے count نہیں کر سکتے یہ بائے mistake یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ یہاں کی line ہے continuum variable کی اچھا اب اس کی examples دیکھئے گا یہ سب سے بہترین variable ہوتے ہیں exact variable age, height, weight, temperature of a boiler آپ کو اس طریقے سے دیا ہوا ہے x is equal to this اور آپ کو continuous میں کیا دیا جائے گا interval دیا جائے گا کہ جو ہمارے پاس height of a height of a plant یہاں پر height دی ہوئی ہے کہ 10 سے 15 تک کی جو meter کی height ہے وہ 15 والے plant ہے ہمارے پاس تو اس طریقے کی آپ کو کیا دی جائے گی intervals کی form میں دیا جائے گا تو وہ آپ کے پاس کیا کہہ لائے گا وہ آپ کے پاس کہہ لائے گا continuum variable اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں measurement of central tendency کے اوپر to evaluate average value میرے پاس میرے پاس تین قسم کے ٹولز موجود ہیں پہلا ٹول میرے پاس کہلاتا ہے mean اور mean کا فرمولا میرے پاس ہوتا ہے summation of x divided by n یہ آپ لوگوں نے پڑا ہوگا فرمولا ہمارے پاس آپ لوگوں نے پڑا ہوگا یہ والا فرمولا summation of x divided by n اچھا یہاں پر summation of x کیا ہے summation of observations ہے اور نیچے n میرے پاس کیا ہے number of observation ہے median median کیا ہوتا ہے most centralized absolute value from the given statistical data اور median is the value which divides the given data into two equal parts median وہ value ہوتی ہے وہ centralized value ہوتی ہے جو کہ ہمارے data کو دو برابر برابر حصوں میں کیا کر دیتی ہے تقسیم کر دیتی ہے mode mode ہمارے پاس کیا ہوتا ہے repeated observation ہوتی ہے جس کے اندر arrangement کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا اب arrangement کی ضرورت آپ کو mean میں بھی نہیں ہوتی نہ mode میں ہوتی ہے arrangement کی ضرورت آپ کے پاس جب ہی بھی آپ کے پاس examiner median نکالنے کے لئے دے گا تو آپ یاد رکھئے گا آپ کو کرنی ہے arrangement کیا کرنی ہے arrangement یا تو آپ کو جو ہے ascending order میں arrangement کرنی ہے اپنے ڈیٹا کی یا descending order کے اندر arrangement کرنی ہے median means that we are talking about the arrangement ورنہ آپ جو median نکالیں گے وہ کیا نکالیں گے غلط نکالیں گے ٹھیک ہے اچھا اب آئیے سوال کے اوپر پہلا question ہم لوگ یہاں پر کرنے جا رہے ہیں یہاں پر دیا آوا ہے the following data represent inner diameter of a certain grade of a tire in millimeter ہمارے پاس کیونکہ ہم جانتے ہیں tire کے ہمارے پاس دو ڈائے ہوتے ہیں outer dia inner dia تو یہاں پر observations آپ کو دی گئی ہیں outer dia کی inner dia کی دی گئی ہے inner dia کی آپ کو observation دی گئی ہے find mean median mode اس کا کیا نکال کے تو mean median mode تو یہ آپ کے پاس observation ہے سب سے پہلے آتے ہیں mean کی طرف mean کی طرف ہم آتے ہیں mean کا فرمولہ ہمارے پاس ہوتا ہے summation of x divided by n ٹھیک ہے تو summation of x divided by n اوپر تمام میں نے observation کا sum کر لیا نیچے اس کی number of observation سے divide کر دیئے تو میرے پاس کیا آگیا mean آگیا 5,6,8 mm ٹھیک ہے اب median کی calculation کا پہلا point لکھا ہوئے arrangement the sequence in ascending اور descending order n میرے پاس کیا number of observation اگر میرے پاس number of observations جو ہیں even ہوگی تو میرے پاس دو middle terms آئیں یہ مطلب کہ میرے پاس دو median آئیں گے اگر number of observation میرے پاس odd ہوگی تو میرے پاس جو ہے ایک middle term آئے گی دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے دیا تھا 5,70, 5,69, 5,65 تو یہ arrangement نہیں ہوئی بھی تھی اس کے بعد میں نے n لکھا odd odd ہے تو میرے پاس کتنی middle term آئے گی ایک اور میں نے اس کو arrange کر دیا میں نے اس کو ascending order کے arrange اندر arrange کیا چھوٹے سے بڑی قیمت کی جانے پر arrange کیا ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے کیا کر دیا equal part میں تقسیم کیا ایک line لگا یہ تین کی یہاں پر اور یہاں پر right hand side پر کی تین یہاں پر تقسیم کیا تو برابر حصوں میں تقسیم کیا جو centralized value میرے پاس ہوگی وہ میرے پاس کیا کہلائے گی median کہلائے گی suppose کریں یہ آپ کے پاس ایک number میں کم کر دیتا ہوں اس کے اندر سے ایک number کم کر دیا اب اب میرے پاس کیا ہوگا دو یہاں پر middle terms آئیں گی دیکھیں arrangement میں نے کی اپنی sequence کی اس کے بعد یہاں پر دو یہاں پر بچے دو یہاں پر بچے دو میرے پاس center میں بچے پھر میں نے کیا کیا وہ دو میرے پاس answer نہیں ہوں گے ان دو کا میں کیا لے لوں گا ان دو کا میں average لے لوں گا ان دو کو میں two سے divide کر دوں گا اگر تین تین تو آ نہیں سکتے کبھی بھی median میں آپ کے answers دو آ سکتے ہیں ٹھیک ہے دو آئے گا یا ایک آئے گا جب دو answers آئیں گے median کے اندر تو آپ کیا کر دوں گے divided by two کر دوں گے ٹھیک ہے اچھا جناب اس کے بعد آتے ہیں mod کی جانب mod کے اندر کوئی بھی arrangement کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں mod کے اندر mod کے اندر ہم لوگوں کو جو ہے کسی بھی قسم کی arrangement کی ضرورت نہیں ہوتی most repeated value دیکھیں 571 mod ہو جائے گا اچھا bill first آپ suppose کیجئے کہ آپ کے پاس 567 بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس coma کے بعد آ رہا ہے 567 تو ظاہر ہے آپ کے پاس اب کتنے mod آ گئے اب آپ کے پاس آگے دو mod تو کیا سر یہاں پر بھی ہم لوگ وہی کام کریں گے جو median میں کرتے آئے تھے مطلب median میں دو answers آئے تھے آپ نے بولا تھا کہ آپ ان کو divide کر دیجئے two سے لیکن یاد رکھئے mod میں ہم لوگ ایسا کبھی نہیں کرتے mod کا جو بھی آپ کے پاس answer آ رہا ہوگا آپ کے پاس ایک آ رہا ہے دو آ رہا ہے تین answers آ رہے ہیں جتنے بھی answers آ رہے ہیں آپ سیم ایز ایز وہی لکھ دیں گے بلکہ اور آپ ان کو جو ہے کبھی بھی divide نہیں کریں گے ان کا average نہیں نکالیں گے اس کے بعد یہاں پر کچھ باتیں discuss کی گئی ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اچھا کون ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اچھا جو ہے وہ mean ہوتا ہے mean کیوں اچھا ہوتا ہے کیونکہ mean کے اندر تمام کے effects included ہوتے ہیں median کے اندر centralized value ہوتے ہیں اب دیکھیں نا اگر ایک بچے نے جو ہے وہ کیا پتا اس charting کے ایک بچے نے marks لیے ہوئے ہیں 30, 40, 50, 60 جب آپ اس کا median نکالیں گے تو آپ بولیں گے صرف 50 نکال لیجئے 50 اس کا answer آ گیا تو 60 بھی تو اس کے اچھے marks آئے ہیں صحیح ہے تو 30, 40, 50, 60 70 ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جب آپ بات کریں گے تو آپ اگر centralized value نکالتے ہو تو اس بچے کے باقی کے number calculate نہیں ہوئے اس وجہ سے median اچھا نہیں ہے mean سب سے اچھا کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس سب کی effects included ہوتے ہیں اچھا mode کا فائدہ کہاں ہوتا ہے mode کا فائدہ اگر وہاں پر ہوتا ہے تقل ایک ہی dimension کی چیزیں بنا رہی ہے اگر ایک dimension وہاں سے الگ آ جائے گی تو وہ company اس کو direct indicate کر لے تو mode وہاں پر فائدہ مند ہوتا ہے تو یہ کچھ ہمارے پاس فائدہ ہیں کچھ یہ تمام کے تمام tools میں سے mean سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے outlier کی condition میں mode زیادہ سے نہیں آیا تو ہمارے پاس جو shape بنے گا given distribution کا ہمارے پاس non symmetric بنے گا کیسا بنے گا non symmetric one second یہ جو ہمارے پاس shape بنے گا یہ کیسا بنے گا non symmetric shape بنے گا اور non symmetric کو asymmetrical distribution بھی کہا جاتا دیکھیں یہ پہلا graph symmetric symmetric مطلب کہ اگر آپ mirror دیکھ تو تو دوسری طرف بھی ویسا ہی graph بنتا ہے point of inflection یہ ہمارے پاس same graph بنا دے دوسری side پہ یہ ہمارے پاس کہلاتے ہے asymmetrical graph ایک کا ہمارے پاس ہوتا ہے longer right tail اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے longer left tail اس کے بعد آتے ہیں frequency distribution table کے اوپر اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں frequency distribution table کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے if we are going to convert ungroup data row data into group data then we use a statistical process جو کہ ہمارے پاس کہلاتا ہے frequency distribution table جبھی بھی ہم لوگ row data کو convert کرنے جاتے ہیں group data کے اندر تو ہم لوگ use کرتے ہیں frequency distribution table کا ہمارے پاس use ہوتا ہے اچھا اب کس طریقے سے use کرتے ہیں دیکھیں اس کو سمجھتے ہیں پہلی example ہمیں دی ہوئے the following data represent length of power failure in different locality of karanchi in minutes during winter season in a certain month ہمارے پاس یہ failure data دیا ہو ہے power failure data دیا ہو karanchi کے اندر ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ پر find for these data by using construct group data table Route mean median mode م 것 iter order دیکھیں سب سے پہلے آپ کھے پاس اس step ہم calculate range اور range کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے largest value minus smallest value سب سے greater value کے دے دیں تو لارجس ویلیو یہاں پر ڈیٹا کے اندر مجھے نظر آ رہی ہے ون فیفٹی ایٹ تو ون فیفٹی ایٹ اور سمالیس ویلیو مجھے نظر آ رہی ہے تھرٹین ویر اس دی تھرٹین یہ رہا میرے پاس تھرٹین تو میں کیا کروں گا میں اپنی رینج نکال لوں گا رینج میرے پاس کتنی آگئی رینج میرے پاس آگئی ون فورٹی فائی اس کے بعد مجھے کلکولیٹ کرنی ہے نمبر آف کلاسز تو نمبر آف کلاسز کا فرمولہ ہوتا ہے 2 کی پاور کے گریٹر دین این این میرے پاس کیا جائے گی نمبر آف اوبزرویشن جو کہ میرے پاس کتنی ہے فورٹی فائی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد فورٹی فائی میرے پاس آگئی میں یہاں پر کے کی ویلیو سبسیریوٹ کرتے جاؤں گا جس کے کی ویلیو کے اوپر لیس ویلیو کے اوپر جب یہ کنڈیشن سیٹسفائے ہو جائے گی وہ میرے پاس کیا ہوگی وہ میرے پاس نمبر آف کلاسز ہوگی تو ٹو کی پاور جب میں نے سکس رکھی تو یہ کنڈیشن سیٹسفائے ہو گئی that's mean کہ ہمارے پاس نمبر آف کلاسز کتنی بنے گی چھے بنے گی اب تھرڈ سٹیپ کے اندر ہم لوگ نکالنے جاتے ہیں سائز آف کلاس انٹرویل تھرڈ سٹیپ کے اندر ہم لوگ کلکولیٹ کرنے جاتے ہیں سائز آف کلاس انٹرویل اور سائز آف کلاس انٹرویل ڈیوائیڈڈ بائی کلاسز تو میرے پاس آئی تھی 145 اور کلاسز میرے پاس آئی تھی 6 تو میرے پاس سائز آف کلاس انٹرویل کتنا آگیا سائز آف کلاس انٹرویل میرے پاس آگیا ٹرنٹی فور پوائنٹ ون سکس سکس ٹھیک ہے اچھا اب اس کو کیونکہ یہ والی ویلیو میرے پاس جو ہے ون سکس سکس جو ہے یہاں پر آ رہا ہے ون تو اگر ون یہاں پر آ رہا ہے اس کو راؤنڈ آف کروں گا تو یہ ہو جائے گا ٹو لیکن ٹو ہوگا تو میرے پاس 5 سے گریٹر نہیں ہے تو میرے پاس کتنا سائز آف کلاس انٹرویل آئے گا ٹرنٹی فور ہی آئے گا اب طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہاں پر کلاس انٹرویل بنانا ہے سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر جو ہے سب سے چھوٹی ویلیو آئے گی جو آپ کی ڈیٹا کے اندر گیون تھی اور سب سے سمالیس ویلیو تھی 13 تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا 13 لکھ لیا اب اس کے اندر آپ جو ہے 24 ایٹ کریں گے کیونکہ 24 آپ کی کیا تھی size آف کلاس انٹرویل تھی تاکے پاس آگے 37 اب 37 کے اندر آپ یہاں پر 37 کو ریپیٹ کر دیں گے کیونکہ آپ جو ہے کنٹینس کلاس انٹرویل بنانے جا رہے ہیں پھر آپ اس کے اندر 24 ایٹ کریں گے تو کیا آجائے گا آپ کے پاس آجائے گا 61 آجائے گا ٹھیک ہے اچھا آپ کیا کرتے جائیں 37 کے اندر ہی کیا کریں 24 ایٹ کریں یہاں لکھ دیں پھر 24 ایٹ کریں یہاں لکھ دیں پھر 24 ایٹ کریں یہاں لکھ دیں اس طریقے سے آپ یہ ویلیوز کو لکھ دیں اور یہاں پر کیا کرتے جائیں ریپیٹ کرتے جائیں یہاں پر same ایٹ اس انہی کو لکھ دیں تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا کنٹینس کلاس انٹرویل بن جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں ٹیلیز کو مارک کرنے کی ٹیلیز کو مارک کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس 13 سے لے کر 37 کی رینج کے اندر جو نمبرز آ رہے ان کی ٹیلیز آپ یہاں پر مارک کر دیں گے 37 سے لے کر 61 جو بھی آپ کے پاس نمبر آتے جائے گا وہاں سے دیکھ کے آپ یہاں پر ٹیلی مارک کرتے جائیں گے اس کے اندر جو مسئلہ آتا ہے مسئلہ یہ آتا ہے suppose کریں کہ آپ کے پاس 37 کی آپ کے پاس 37 آ گیا تو آپ کہاں پر پلوٹ کریں گے آپ کیا اوپر والے 37 میں پلوٹ کریں گے تو اس کا یہاں پر انہوں نے solution لکھا ہوئے in continuity frequency table the lower limit is exact lower limit جو ہوتی ہے وہ exact ہوتی ہے لیکن upper limit approximated ہوتی ہے this is called lower limit this is called upper limit تو lower limit جو ہے یہ exact ہوتی ہے upper limit approximated ہوتی ہے یہ میرے پاس کیا ہے یہ exact ہے یہ approximated تو میں جب 37 کو پٹ کروں گا 37 کی تیلی مارک کروں گا تو میں کیا کروں گا نیچے مارک کروں گا اوکے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 37 آپ کے پاس آیا ہوتی ہے 37 تو جب آپ 37 کی تیلی مارک کریں گے تو کہاں پر مارک کریں گے یہاں پر lower limit کے اندر کیونکہ lower limit is exact and upper limit is approximated step number 5 decide initial point usually the initial point will be the smallest observation from the given data class interval میں جو آپ یہ کرتے ہیں 13 یہ میرے پاس کیا ہوتا ہے smallest value ہوتی ہے سب سے چھوٹی والی value رکھ سکتے ہو آپ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے frequency distribution table بنانا سی کا next ہم لوگ اسی کی continuation کر رہے ہیں اگر آپ کو class intervals پہلے سے دیئے ہوئیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ class intervals آپ کو دیئے ہوئیں تو آپ نے بس کیا کرنا ہے آپ نے تیلی مارک کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ ہے اور یہ والی جو class intervals ہیں یہ discontinuous class intervals ہیں تو اس میں وہ والی مسئلہ نہیں ہوتا جو ابھی ہم لوگ انہیں discuss کیا وہ مسئلہ اس کے اندر نہیں آتا اس کے بعد ہم لوگ discuss کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد we are going to discuss group data اور group data کے ہم لوگ formula پڑھنے جا رہے ہیں mean کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے summation of fx divided by summation of f okay median کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے l plus h over f summation of f by 2 minus cf mod کا formula ہوتا ہے l plus h into fm minus f1 divided by 2 fm minus f1 minus f2 in terms کیا ہوتی ہیں سر اس کی وضاحت ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس class intervals آپ بنا چکے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے frequencies بھی آپ تمام کی frequencies بھی لکھ چکے ہیں جو کہ آپ کے پاس پہلے آئی تھی ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے جو ہمارے پاس mean کا formula ہے mean کے formula میں ہمارے پاس سب سے پہلے کیا آ رہا ہے mean کے formula میں آ رہا ہے summation of fx تو یہ x جو ہے یہ x ہمارے پاس کہلاتا ہے midpoint کیا کہلاتا ہے midpoint اور اس midpoint کا ہمارے پاس formula ہوتا ہے lower limit plus upper limit divided by 2 تو ان دونوں limits کو میں کیا کروں گا ان دونوں limits کو میں add کروں گا اور divided by 2 کر دوں گا تو میرے پاس کیا جائے گا midpoint آ جائیں گے اس طریقے سے میں تمام class intervals کے کیا نکال لوں گا midpoint نکال لوں گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد mean کے formula میں گور گیا تو میرے پاس بول رہا ہے fx کر دو f اور x کو کیا کر دو multiply کر دو تو میں اس f کو multiply کروا دوں گا x کے ساتھ تو میرے پاس کیا جائے گا fx آ جائے گا اس طریقے سے میں fx کا ایک table بنا لوں گا ٹھیک ہے اچھا جناب اس کے بعد میں میں نے جب دیکھا median کے formula کے اندر تو وہاں پر ایک term آ رہی تھی cumulative frequency کی یہ رہی cumulative frequency کی term آ رہی ہے تو cumulative frequency نکالا کس طریقے سے جاتا ہے دیکھیں سب سے پہلی frequency کیا ہے 11 انہوں نے یہاں پر لکھ لی ٹھیک ہے اچھا پھر 11 کے اندر یہ add کریں گے 5 تو کتنی ہو جائے گی 16 پھر 16 کے اندر 9 add کریں گے تو کیا ہو جائے گی 25 یہ 9 لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پر correction کر لیجے گا یہاں پر جو ہے 9 لکھا ہوئے تو میرے پاس میرے پاس 25 ہو جائے گا 25 10 کروں گا 35 35 8 کروں گا 43 43 1 کروں گا 44 44 1 کروں گا 45 اب یہاں پر میں نے کیا کیا میں نے community frequency بھی نکال لی اب آپ کا کام جو ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے table میں یہی کام کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو frequency دی گئی ہوگی ان تمام کا آپ sum نکال لیں گے جو آپ نے fx کیا تھا آپ ان تمام کا sum نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے کام کر دیا اس کے بعد اگر آپ کی جو class intervals ہیں class intervals وہ discontinuous ہیں وہ مطلب کہ discontinuous آ رہے ہیں تو آپ کیا کروگے آپ اس کو continuous بناوگے continuous کس طریقے سے بناتے ہیں continuous بناتے ہیں ہم لوگ آدھا نکالتے ہیں اور آدھا ڈالتے ہیں lower limit میں سے آدھا نکالتے ہیں اور upper limit میں آدھا ڈالتے ہیں دیکھیں یہ آپ کے پاس discontinuous گراف دیا ہوا تھا ٹھیک ہے discontinuous آپ کو table دیا ہوا تھا تو اس کو continuous بنانے کے لئے آپ نے کیا کیا آدھا اس کے اندر سے subtract کیا اور آدھا اس کے اندر سے کیا کیا add کیا 19.5 ہو گیا آدھا add کیا تو یہ آپ کے پاس کیا بن گیا continuous بن گیا ٹھیک ہے conversion ہو گئی continuous کے اندر اچھا اگر آپ کے پاس ایک decimal place ہوا نا یہاں پر تو ایک بھی decimal place نہیں تھا تو آپ نے کہا 0.5 اگر ایک decimal place ہوا جو کہ یہاں پر دکھایا ہے تو آپ 0.5 add کریں گے اگر دو decimal places ہوئے تو آپ اس کے اندر کتنا add کریں گے آپ اس کے اندر plus minus کریں گے 0.005 اگر ایک ہے تو 0.05 اگر دو ہے تو 0.005 اور اگر تین decimal digits ہیں تو 0.0005 add کریں گے ٹھیک ہے add subtract کریں گے یہ یاد رکھ لیے گا طریقہ یہ ہمارے پاس discontinuous table بنانے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے اچھا جناب اس کے بعد mean کی دونوں چیزیں summation of fx divided by summation of f یہی تب فرملہ ہمارے پاس summation of fx divided by summation of f تو summation of fx میرے پاس آیا تھا 3429 اور یہ آیا تھا 45 تو 3429 کو جب divide کیا 45 سے تو میرے پاس آنسر کیا آ گیا 76.2 آ گیا ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے median میڈین کے فرملے کو سمجھتا ہوں اس کی وضاحت یہی پر کر دیتا ہوں دیکھیں median اور mod کے اندر سب سے پہلے آپ نے select کرنی ہے ان کی classes کیا select کرنی ہے ان کی classes ان کی classes انحصار کرتی ہے ان کی classes انحصار کرتی ہے summation of f by 2 کے اوپر summation of f summation of f دیکھیں کتنا ہے 45 45 کا جب آپ half کریں گے تو آپ کے پاس کتنا آئے گا آپ کے پاس آئے گا 22.5 22.5 دیکھیں کس community frequency کے اندر آ رہے 22.5 25 کے اندر آ رہے ٹھیک ہے 16 تک نہیں آ رہے 22.5 25 تک آ رہے تو یہ میرے پاس کیا ہو جائے گی یہ میرے پاس ہو جائے گی median class تو یہ ہے median class select کرنے کا طریقہ median کی summation of f by 2 دیکھیں گے کس کے اندر آ رہے وہ ہو جائے گی median class اس کے بعد جو آپ کے پاس cumulative frequency ہے وہ آپ ہمیشہ median class کی اوپر والی لیں گے آپ کیا لیں گے اوپر والی preceding پہلے والی یہ میرے پاس کیا ہوگی ہمیشہ پہلے والی preceding preceding median class ہوگی مطلب کہ median class سے پہلے آنے والی ہوگی ٹھیک ہے اور l میرے پاس کیا ہوگا lower limit f کیا ہوگی اس class کی frequency جو آپ کی median class ہے اور h کیا ہوگی upper limit lower limit تو دیکھیں یہی کام کیا ہوئے median class کی جب بات کی summation of f by 2 22.5 cf preceding median class پہلے والی median class تو کتنی آئی میرے پاس cf کی value 16 آئی یہاں پر 22.5 minus 16 میں نے کیا ٹھیک ہے یہ رہا اب یہاں پر میرے پاس کیا تھا l تھا lower limit 61 آئی تھی میرے پاس یہ رہی 61 lower limit ہے اور h میرے پاس کیا ہے upper limit minus lower limit 24 اور frequency میرے پاس کیا رکھنی ہے مجھے 9 رکھنی ہے یہ 9 رکھی بھی ہے تو میرے پاس median کی calculate ہوگی 78.33 ٹھیک اسی طریقے سے mod class کی selection دیکھتے ہیں mod کا formula mod کا formula ہمارے پاس کیا تھا mod کا formula ہمارے پاس یہ تھا کہ l plus h fm minus f1 تو آپ نے اس fm کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس fm کو دیکھتے ہوئے جو ہے اپنی mod کی class کی selection کرنی ہے آپ کے پاس maximum frequency کہاں پر آ رہی ہے اس پورے table میں یہ 11 یہ 5 یہ 11 آ رہی ہے نا تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی this is your mod class maximum frequency f1 کیا ہوگا اس سے اوپر والی frequency کچھ نہیں ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گی 0 f2 کیا ہوتا ہے اس سے نیچے والی frequency جو کہ کیا آ رہی ہے 5 آ رہی ہے تو آپ یہاں پر کیا لکھ دوگے f1 0 اور f2 کیا آگی آپ کے پاس 5 آگی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہی لکھا ہوئے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس formula کا use کرنا ہے اور آپ نے mode کی calculation کر لینا ہے تو یہاں پر اگر آپ لوگ گوھر کریں آپ کے پاس mean کا 76.2 اس کا 78.3 اور اس کا جو ہے mode کا 28.5 answer آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے mean median mode کی calculation کرنا سیکھئی اب آتے ہیں shape of distribution کے اوپر کیونکہ graph کس طریقے بند ہیں اگر ہمارے پاس mean median mode تینوں کے تینوں equal ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بنتا ہے symmetric graph اس طریقے کا یہ reference access کہلاتی اور یہ point of origin یا inflection کہلاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آتے ہیں asymmetric یا non symmetric graph اس کے دو type ہوتے ہیں ایک longer right tail ہوتا ہے ایک longer left tail ہوتا ہے اگر آپ کا mean greater than median اور median greater than mode کا تو یہ کہلاتا ہے positive skewed graph اور longer right tail mean greater than median greater than more positive skewed اور longer right tail اچھا جو ابھی example considered کی نا ہم لوگوں نے جو ابھی سوال discuss کیا وہ کیونکہ ایک ہمارے پاس ایسا ہی سوال تھا اس کے اندر mean median mode کا آپ graph نہیں بنا سکتے تو لہٰذا یہاں پر نیشے کچھ value میں assume کر کے آپ کو graph بنا کے دکھاؤں گا ان پر graph بنانے کی کوشش مت کیجئے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر longer right tail ہوگی مطلب کہ اس کی جو right tail ہوگی وہ بڑی ہوگی ہمارے پاس آپ چاہیں graph جو ہیں first quadrant میں بنا دیں یا second quadrant میں بنا دیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور یہاں پر ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ mode جو آتا ہے mode اس کے head کی طرف آتا ہے mode ہمیشہ کہاں پر آتا ہے head کی طرف آتا ہے تو یہاں پر mode head کی طرف آئے گا mean ہمیشہ tail کی طرف آتا ہے اور median center میں آتا ہے چاہے longer right tail ہو یا longer left tail ہو جو آگے discuss کریں گے mode is always is come at the head first کی اوپر آتا ہے head کی اوپر آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں longer left tail کیسا بنے گا one second longer left tail ہمارے پاس اس طریقے کہا ہوگا کہ اس کی tail یہاں پر ہوگی اور اس کی condition کیا ہے کہ mean less than median less than mode ہونا چاہیے اور یہ negatively skewed کہلاتا ہے اور یہاں پر بھی mode کہاں پر آئے گا mode ہمیشہ جو ہے اس کی head کی اوپر ہی آئے گا دیکھ سکتے ہیں mode یہاں پر بھی head پر آیا ہے یہاں پر بھی چاہے first quadrant میں بنائیں چاہے اب second quadrant کے اندر بنائیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اچھا conclusion اگر ہم لوگ لکھتے ہیں کہ mean median mode برابر نہیں اور ہم لوگ اپنی طرف سے values عزیوم کرتے ہیں کہ یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کونسا ہوگا کیونکہ mean less than median less than mode ہے تو یہ ہوگا negatively skewed اور longer left tail ہوگا ٹھیک ہے negatively astute اور longer left tail ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب اب یہ والا جو question ہے یہ آپ کو جو ہے گھر سے کرنے کو دیا جا رہا ہے اس کے اندر کچھ values ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں ہے تو میں وضاحت کر دیتا ہوں یہ والی value جو ہمارے پاس لکھی بھی ہے یہ 118 ہے یہ والی value 122 میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں this is 122 ٹھیک ہے this is triple one this is 119 and this is 118 اچھا یہ والی value ہمارے پاس کونسی ہے یہ ہے ہمارے پاس 114 یہ کیا ہے 114 ٹھیک ہے تو یہ والا جو question ہے آپ نے جو ہے وہ گھر سے کرنا ہے this is your homework solution آپ کے سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں سے لیکن پہلے کوشش کیجئے گا خود سے کرنے کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں measurement of dispersion کی کہ ہمارے پاس کوئی بھی value کتنی deviate کر رہی ہے this is called measurement of dispersion mean deviation ہمارے پاس اس کو measure کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہمارے پاس ہے mean deviation معلوم کرنا اور دوسری ہمارے پاس ہے variance اور standard deviation ٹھیک ہے اچھا mean deviation کی ہمارے پاس دو ٹائپز آتی ہیں ایک آتا ہے mean deviation of mean اور ایک آتا ہے mean deviation of median تو یہ ہمارے پاس کے measurement of dispersion کو معلوم کرنے کے طریقے ہیں mean deviation, variance standard deviation اور mean deviation کے مزید دو ٹائپز mean deviation of mean اور mean deviation of median ٹھیک ہے mean deviation of mean کا فرملا ہمارے پاس ہوتا ہے summation of x minus x bar whole divided by n ٹھیک ہے summation مطلب یہاں پر جو بھی observation ہوگی آپ پہلے ایک mean نکال لیں گے اور اس میں سے آپ کیا کر دے جائیں گے اپنے x کو x bar سے minus کر دے جائیں گے اور modulus modulus کیوں کیونکہ اگر آپ کا answer negative آ رہا ہے تو وہ اس کو کیا کر دے گا positive کر دے گا ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے جب mean deviation of median calculate کریں گے تو x minus کیا کرو گے median کرو گے ان تمام value کا sum کر کے divided by n کر دو گے ٹھیک ہے یہ ہمیشہ greater than zero ہوگا کیونکہ mod لگا ہوئے mod ہمیشہ اس کو positive کر دے گا relation in ان دنوں کا کیا ہے mean deviation of median ہمیشہ less than آتا ہے mean deviation of mean سے ٹھیک ہے اور جس کا answer کم ہوتا ہے اس کی dispersion ہمارے پاس کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا variance variance ہمارے پاس ہوتا ہے degree to which each point differ from the mean کہ ہمارے پاس ہر value جو ہے mean سے کتنا differ کر رہی ہے وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے variance دیکھیں بس کیا کیا mean deviation of جو mean نکالا تھا نا آپ نے اس کے یہاں پر modulus تھا اور modulus کے اوپر کوئی square بغیرہ نہیں تھا یہاں پر آپ کیا کر دیں whole bracket کا square کر دیں تو وہی جو mean deviation of mean کا فرملا ہے وہ کیا بن جائے گا variance کا فرملا بن جائے گا ٹھیک ہے اچھا standard deviation کیا ہوتا ہے standard deviation is a positive square root صرف root نہیں ہوتا positive square root ہوتا ہے variance کا اور it is denoted by simple sigma sigma سے اس کو denote کر دیں ٹھیک ہے آپ کو دیکھیں پہلی example دے دی گئی اور کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے جو ہے mean deviation of mean نکالیں median نکالیں also comment on the result also calculate variance and standard deviation تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے جو بھی data دیا ہوگا اس کا mean اور median calculate کر لیں گے آپ نے mean اور median calculate کر لیا تو اب آپ کیا کرتے جائیں گے اب آپ x-x bar کرتے جائیں گے modulus کے اندر ہی calculator میں کرتے جائیں جو بھی value آ رہی positive میں لکھتے جائیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کیا کیا ان تمام کو calculate کر لیا اس کے بعد آپ x- median کریں گے اور اس کو modulus میں کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کیا کر لیں گے تیسرے کے اندر x-x bar کا whole square کر لیں گے ٹھیک ہے جو بھی answer آ رہے ہیں اس کی squaring کر لیں گے تو ان تمام کا sum آپ کر لیں آپ کے پاس یہ answer آ جائے گا one second آپ کے پاس یہ answers آ رہے ہوں گے تینوں کے ایک کا رہا ہوگا 18 ایک کا رہا ہوگا 17 اور ایک کا رہا ہوگا 52 ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں ہم لوگ mean deviation of mean کی تو ہمارے پاس summation of x-x bar modulus کے اندر کتنا آ رہا تھا 18 اس کو divide میں نے کر دیا 17 سے تو میرے پاس کیا آ گیا mean deviation of mean آ گیا اس کے بعد mean deviation of median میرے پاس summation of x- median modulus کے اندر کیا آ رہا تھا 17 divide کر دوں گا number of observation سے 107 تو یہ میرے پاس آجائے گا 2.428 since mean deviation of median less than mean deviation of mean so we conclude that mean deviation of median is better quality جس کا ہمارے پاس جس کی value کم ہوگی نا ہمارے پاس وہ ہمارے پاس کیا کرے گا وہ ہمارے پاس جو ہے زیادہ وہ ہمارے پاس جو ہے زیادہ better quantity ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد variance variance ہمارے پاس اوپر کتنا آ رہا تھا summation of x- x x bar whole square divided by n کر دوں گا تو 8.28 آ جائے گا یہ میرے پاس آئے گا variance standard deviation کیا ہوگا اس کا positive square root میں لگا دوں گا تو میرے پاس یہ کیا ہے یہ میرے پاس ہے standard deviation ٹھیک ہے اب آتے ہیں coefficient of variance کے اوپر جو کہ ہمارے last topic ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے to evaluate consistency or reliability کسی بھی چیز کی consistency کہ کوئی بھی چیز کتنی وہ ہم لوگ کس سے معلوم کرتے ہیں coefficient of variance سے معلوم کرتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے to evaluate consistency or reliability to or more than two groups we use our relative measurement of dispersion called coefficient of variance اور اس کا formula ہمارے پاس کیا ہوتا ہے sigma over x-bar sigma over mean sigma over mean ٹھیک ہے sm sigma over mean اچھا اب یہاں پر دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو data دیا گیا ہے player a کا ہمارے پاس score کا data یہ ہے player b کا score کا data یہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ which player is better as run getter ہمارے پاس کون سا player ہے جو کہ ہمارے پاس زیادہ run کر رہا ہے جو کہ زیادہ جس کی زیادہ running ہے دوسرے part کے اندر کہہ رہا ہے which is more consistent player than the other تو جب consistency معلوم کرنے ہوگی تو میں use کروں گا coefficient of variance کا ٹھیک ہے اب دیکھیں player a کا mean نکالا player b کا mean نکالا زیادہ آرہا ہے player b کا تو player b ہمارے پاس کیا ہے بہترین ہے کیونکہ اس نے کیا ہے زیادہ run score کیا ہے player b ہمارے پاس کیا ہے better ہے کیونکہ اس نے جو ہے زیادہ run score کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب coefficient of variance calculate کرنے کے لئے مجھے کیا چاہیے مجھے جو چاہیے sigma چاہیے مطلب کہ standard deviation چاہیے لہٰذا standard deviation نکالنے کے لئے کیا کروں گا میں x minus x bar کا whole square کروں گا ان تمام قسم لوں گا player b کا بھی یہ ہی کیا ان تمام قسم لیا یہ میرے پاس اچھا اب اس کے بعد میں کیا کروں گا میں ان کو number of observation سے divide کروں گا یہ میرے پاس آیا variance ان دونوں کا پھر standard deviation میں نے اس کا نکال لیا 53.89 اس کا نکال لیا 71.417 اس کو divide کرا دیا میں نے کس سے mean سے اور multiply کرا دیا 100% سے تو میرے پاس اس کی کیا گئی اس کا coefficient of variance آ گیا اور اس کا coefficient of variance میرے پاس کس کا زیادہ ہے میرے پاس اس کا زیادہ ہے مطلب کہ یہ زیادہ varianceی کر رہا ہے زیادہ یہ variate ہو رہا ہے مطلب یہ consistent نہیں ہے تو ہم لوگ بولیں گے since اچھا sorry یہ میرے پاس زیادہ variate کر رہا ہے یہ consistent زیادہ نہیں ہے یہ کم variate کر رہا ہے تو یہ consistent ہوا ٹھیک ہے تو since coefficient of variance of player a is less than coefficient of variance of player b so a is more consistent کیونکہ اس کے اندر varianceی کام آ رہی ہے تو وہ کیا ہوگا زیادہ consistent ہوگا so اس طریقے سے ہم لوگوں نے جو ہے basic statistics جتنے بھی ہمارے پاس tools ہیں mean, median, mode اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے dispersions calculate کرنا سیکھی coefficient of variance calculate کیا standard deviation mean deviation of mean mean deviation of median یہ تمام چیزیں ہمارے پاس paper میں پوچھی جاتی ہیں ان کا question آتا ہے اور question ہمارے پاس یاد رکھیے گا انہی میں سے آتا ہے اور آپ کو جو ہے اس کے میں کچھ assignment questions بھی provide کروں گا description کے اندر آپ کو اس کے assignment questions کی link دی جائے گی تو آپ وہ assignment questions جو ہیں solve کیجئے گا اپنے پاس اور جو paper آتا ہے ہمارے پاس NAD کا especially جو ہم لوگوں نے جتنا note down کیا جتنا ہم لوگوں نے چیزیں دیکھی تو تمام کا تمام جو paper ہے وہ assignment questions سے ہی آتا ہے assignment جو آپ کو دی جائیں گے اسی میں سے as it is آتا ہے اور ہمارا تو یہ ہوا تھا کہ جو ہم لوگوں سے test ہوا تھا mid term کا وہی same as it is question ہم لوگوں کو final میں بھی دیئے گئے تھے اور جو session test تھا اس کے question بھی final میں دیئے گئے تھے so یوں کہلے this is our good luck کہ ہمارے کو اتنے آسان questions دیئے گئے تھے تو لہٰذا آپ بھی انہی میں سے کوشش کیجئے انہی میں سے solve کیجئے انہی میں سے آپ کے پاس questions آئیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت thank you اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو آپ اس کو like کیجئے اس کو subscribe کیجئے چینل کو اور اگر کوئی بھی آپ کی کیوری ہو کوئی بھی question ہو تو آپ comment section کے اندر پوچھ سکتے ہیں اگر وہاں مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو آپ whatsapp number given ہے description کے اندر وہاں پوچھ سکتے ہیں اور thank you to you all okay